اسلام علیکم ورحمت اللہ جی تو جناب یہ اڈھائی مرلے کا کارنر کے گھر ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ گھر تیار ہوا ہوا ہے پیسے اس کے اگر آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یار واقعی بہت کم پرائز ہے اس گھر کی کارنر کا یہ گھر ہے اور میں آپ کو ڈیمانڈ بھی ویڈیو کے شروع میں ہی بتاتا چلوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یار ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی اور ڈیمانڈ نہیں آپ نے بتائی تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ کی جاری ہے فورٹی سیون لیکس صرف سنتالیس لاکھ رویہ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جاری ہے باقی نگوسییشن تھوڑی بہت جو ہے وہ موقع پر ہو جائے گی تو اس بجٹ کے اندر میرا نہیں خیال کہ آپ کو تقریباً ڈیڑھ مرلے کا گھر بھی مل جائے تو یہ اڈھائی مرلہ گھر ہے اور کارنر کا یہ گھر ہے تقریباً اڈھائی مرلہ اور کارنر ہے یہ آپ اس کا گھراج چیک کر سکتے ہیں گھراج بھی ایک بڑے ریزنیبل سائز کا گھراج ہے اور سیڑھییں اس ط پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا آپ کچن چیک کر سکتے ہیں کچن جو ہے وہ بڑا زبردست سیار ہوا ہے کچن کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک سٹور روم دے دیا گیا ہے تقریباً ڈبل سٹوری یہ گہ رہا ہے یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل سٹوری ہے اور پیچھے کمرے کی صرف اس کی جو ہے وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو فورٹی سیون لیک جو ہے وہ اس گھر کی جو ہے وہ آسکنگ کی جاری ہے اور لٹل بٹ نگوسیشن کے چانسز ہے یہ آپ اس کا ٹی وی لاؤنچ چیک کریں اگر میں ایسے بات کرتا چلوں تو ٹوٹل اس کے تین بیڈروم بنتے آپ اس کو بھی ایزا بیڈروم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں سائیڈوں پر دور لگے ہوئے ہیں تو یہ ٹی وی لاؤنچ کی آپ اس کی جو ہے وہ سپیس چیک کریں بڑی پیاری اور زبردست سیس کی جو ہے وہ یہ سپیس ہے اور اس کے علاوہ جو آپ پیچھے بیڈروم سائز دے دیا گیا وہ ایک ماسٹر سائز کا جو ہے وہ بیڈروم ہے نیاز بیک روڈ کے اوپر اور یہ امین پارک کی والا ایریا ہے وہاں پر یہ گھر واقعہ ہے اگر میں تھوڑی زیز کی لوکیشن آپ کو گھر گائیڈ کرتا چلوں تو یہ پہلے آپ اس کا بیڈروم چیک کر لیں یہ بیڈروم سائز ہے ایک زبردست سائز کا جو ہے وہ اس کا بیڈروم تیار ہوا ہے فال سیلنگ جو ہے وہ اس میں یہاں پر نئی وی وی اس کے علاوہ صرف لائٹس وغیرہ یہاں پر لگا دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ والڈروپ جو ہے وہ آپ چیک کریں جی ایک سائیڈ کے اوپر ٹو ڈور والڈروپ تیار کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ واشنگ ایریا دے دیا گیا پروپر نقشے کے اوپر یہ گھر جو ہے وہ تیار ہوا ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک اٹیج واشروم دے دیا گیا ہے جو کہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کا ایک واشروم تیار ہوا ہے یہ آپ اس کا واشروم چیک کریں یہ اس کے ساتھ اٹیج واشروم ہے اور ٹو ڈور والڈروپ بھی یہاں پر جو ہے وہ دے دی گئی ہے لوکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کی جو ہے وہ مرغزار کلونی سے ایک ٹھوک پارک ہے یعنی کہ تھوڑے سے جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ کھیتوں کے درمیان سے آنا پڑے گا آپ کو باقی یہاں پر بھی کٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ انقریب ہی اور اس کے علاوہ یہاں پر سارے گھر جو ہے وہ قریب قریب بنے ہوئے ہیں یہ اس کا واشنگ ایریا آپ چیک کریں تو جس جن دوستوں نے بھی آنا ہے وہ اس چیز کو مدن نظر رکھ کر جو ہے وہ گھر کا وزٹ کریں یہ آپ چیک کریں جی یہ اس کا جو ہے وہ ایک وینٹیلیشن ایریا بڑا پیارا اور زبردست سا جو ہے وہ اس کا وینٹیلیشن ایریا دے دیا گیا ہے اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو اس کے جو ہے وہ والڈروپ چیک کروا دوں تو آپ اس کا جو ہے وہ والڈروپ بھی دیکھ لیں والڈروپ بھی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ اس کی تیار ہوئی ہوئی ہے یہ آپ چیک کریں جی یہ اس کی جو ہے وہ ٹو ڈور والڈروپ یہاں پر بڑی پیاری اور خوبصورت سی بنا دی گئی ہے یہ اس کی والڈروپ چیک کریں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل مل سکے اس پرائیس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیڑھ مرلا گھر ملنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے تو یہ تقریبا ڈائی مرلا ہے اور اس کے علاوہ یہ کورنر کا گھر ہے یہ ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں آپ کو اس کا جو ہے وہ اوپر والا پورشن ویزٹ کروا دیتے ہیں یہ سامنے جو ہے وہ نشیز بنائی گئی ہیں یہ جیسے ہی ہم جو ہے وہ اوپر آتے ہیں تو اوپر بھی ایک بڑا زبردست قسم کا بیڈ تیار ہوا ہے یہ آپ کو میں ابھی اس کا بیڈروم چیک کروا دوں یہ آپ رائٹ سائیڈ پر چیک کریں تو اس کے ساتھ بھی ایک اٹیچ واشروم دے دیا گیا یہ ایک بڑے زبردست سائز کا یہ بیڈروم تیار ہوا ہے یہ وہ اس کے ساتھ سامنے جو ہے وہ واشروم دے دیا گیا ہے اور واش روم کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک سٹور جو ہے وہ بڑا پیارا اور خوبصورت سا دے دیا گیا ہے یہ چیک کریں جی یہاں پر جو ہے وہ بڑی پیاری اور زبردست قسم کی جو ہے وہ یہاں پر نشز وغیرہ بنا دی گئی ہیں یہ آپ چیک کریں کارنر کا یہ گھر ہے خوبصورت قسم کا یہ گھر تیار ہوا ہے یہ سامنے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دے دی گئی ہے واش روم کے اوپر آپ اس کا سٹور چیک کر سکتے ہیں بڑا پیارا اور زبردست ہے اس کا جو ہے وہ سٹور تیار ہوا ہے یہ امین پارک کے اندر یہ گھر واقعہ ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ اگر میں بات کرتا چلوں تو یہاں پر جو ہے وہ زمین کی تقریباً دس سے بارہ لاکھ روپیہ تو پر مرلہ خالی زمین ہے پھر آپ چیک کر سکتے ہیں پھر کورنر ہے یہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر یہ جو ہے وہ تقریباً ڈائمرلے کا یہ گھر تیار ہوا ہے کروم کی اسیسری جو ہے وہ یہاں پر انسٹال کر دی گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو اس کی جو ہے وہ چھت بھی وزٹ کروا دیتا ہوں چھت کے اوپر بھی ایک سائٹ کے اوپر واشنگ ایریا بھی دے دیا گیا ہے اور ایک جو ہے وہ ایکسٹرا واش روم بھی دے دیا گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ کو بیڈروم چیک کروا رہا ہوں اس کے سائٹ کے اوپر آپ یہاں پر والڈروپ وغیرہ بنا سکتے ہیں ٹو ڈور والڈروپ آلریڈی یہاں پر جو ہے وہ انسٹال ہوئی ہوئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹو ڈور والڈروپ یہاں پر بڑی پیاری اور خوبصورت سی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوکیشن آپ اگین اس کی سن لے ٹھوکر نیاز بگ روڈ کے اوپر عبداللہ ٹاؤن ہے اور وہ امین پارک ہے جہاں پر یہ گھر واقعہ عبداللہ ٹاؤن سے پہلے یہ گھر واقعہ ہے یہ بھی ہم جیسے ہی چھت کے اوپر آتے ہیں تو اب یہ آپ چیک کریں جیس کی چھت والی سپیس ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک سٹور روم کی سپیس دے دی گئی ہے آپ اس کو ایزا سٹور یا ایزا واش روم جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ کمپلیٹ اس کی جو ہے وہ چھت وغیرہ یہاں پر ڈال دی گئی ہے اور یہ بھی ایزا واش روم یا ایزا سٹور بھی اس ٹائم استعمال ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ کل کوئی لنٹر ڈالیں گے تو یہ یہاں پر اس کا جو ہے وہ واش روم آ جائے گا یہ آپ چیک کریں جی اچھت ہے اس کی اور ایک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا واشنگ ایریا دے دیا گیا ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ سید عبد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ باد